آپ کے سامنے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ کاری الکرہ پیارے بھائی جناب کاری خالد صاحب جنرل سیکٹری ہماری بزم کی جان ہماری بزم کی آن ہماری بزم کی شان بزم حق چار یار ہزارہ ڈویزن محترم المکرم عزت معاب جناب بھائی افتحار احمد صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے آج میں چھٹی کرنے کے موڈ میں تھا کیونکہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی مسلسل ربیل اول میں یہ محافل کا سلسلہ جاری ہے روزانہ دو ایک تین پرغرامات یہ چلتے رہتے ہیں لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بات کو آدمی زمین پر نہیں پھینک سکتا انہی میں سے میرا ایک بھائی بھائی افتحار صاحب ہیں انہی کے حکم پر آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے توا فرماؤ کہ اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد جو کچھ بھی کہوں اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ عزرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے معزز سامین عزرات علماء کرام تشریف فرما ہے میں یہ قصر نفسی نہیں کر رہا میں حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ میں طالب علمو ان علماء کے سامنے بیان کرنا ایسی ہی ہے لوگ بتا رہا ببیور ہو رہا با بیانے chop بیانے بیانے